موسیقی کیلئے کل پیسٹھ ہزار تین سو اکتالیس پولنگ بودھ بنائے گئے ہیں بی جے پی نیتا کیلاش وجیورگی شاہی بگی میں سبار ہو کر ووٹ ڈالنے لکھ لے تو کمنلات کے ووٹ دے کر بہار آنے کے بعد ہاتھ دکھانے پر بوال کھڑا ہو گیا گوالیر میں ووٹ ڈال کر نکلے جوتی رادیت سندھیا نے کانگریس کے جیت کی بھوش مانی کر دی تو شیورا سنگھ نے بودری میں ووٹ ڈالنے کے بعد بی جے پی کو دو سو سیٹیں ملنے کی بات کہ ہی ہیں کئی ظلوں میں ای وی ایم مشینوں کی خراب ہونے کا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے بھنڈ میں پولنگ بودھ پر فائرنگ کی بھی خبر آئی ہے اس کے علاوہ ای وی ایم توڑنے اور بودھ پر قبضے کی خبر کے سامنے آنے کے بعد تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں ان سب کے بیچ بودھ پر متداتوں کی لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو ملی مالوہ میں 101 سال کی محلہ ووٹ ڈالنے پہنچی تو راو میں ایک دلہن نے اپنے متدکار کا پریوک کیا پہلی بار اور ووٹ ڈالنے پہنچے یہ وام ہے خاص اتصہ دیکھنے کو ملا لیکن کس نے کس کو ووٹ دیا اور کس نے کون سا وٹن دبایا یہ تو 11 دسمبر کو ہی پتا چلے گا جب ووٹوں کا پٹارہ کھلے گا لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا شیوراج کی ستہ رہے گی برقرار یا پھر کمل کا کھیل بگاڑیں گے کمل نات اسی پر ہوگی آج ہماری چرچہ ہمارے ساتھ جوڑیں گے ورش پترکار گرجہ شنکر بی جے پی کانگریس کی پروقتہ سنگیتہ ش شرما بی جے پی کے پروقتہ راکش شرما چناو وشل شک ابھائی کمار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس کے پہلے ہم چلیں گے بھوپال اندور اور گوالی معاف کریں جوالپور جہاں پر اپنے سموداتوں سے چرچہ کریں گے بھوپال میں ویریندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اندور چلیں گے وہاں پر امری شانند ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور جوالپور یعنی کی مہاکوشل جہاں پر راکش سنگھ اور کمل نات کی ٹکر ہے کہ آخر مہاک پوشل میں کس کا پلڑا بھادی ہوتا ہے سمن کے پاس چلیں گے سب سے پہلے بات ویریندر کی ویریند کیا کہتا ہے یہ متدان لیکن نشط روپ سے کافی اتصا کے ساتھ میں متدان ہوا ہے جو اپیل چناوائے گنے کی تھی اور جو اپیل راجنطک دلونہ بھی کی تھی کہ جادہ سے جادہ سنکھیا میں آئے اور کوشش کرنے کے متدان جادہ سے جادہ ہو پائے تو ابھی تک جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ لگ بگ ستر فیصدی کا آنکڑا چھو رہے ہیں لیکن امید کی جانی چاہیے کہ دیر رات تک یہ پچھتر کے اوپر پار کرے گا اور لگ بگ اسی کو ٹچ کرے گا بہتر پچھت پچھلی بار ووٹنگ پرسنٹیج تھا اس سے کافی زیادہ یہ ووٹنگ پرسنٹیج ہے اور دونوں ہی راجنطک دل اپنے اپنے حساب سے اس کے معنی نکال رہے ہیں بی جے پی صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے کائر کرتاؤں کو بولا تھا کہ لوگوں کو پولنگ بوت پر لے کر آئیں جادہ سے زیادہ مددان کرمائیں اس کا یہ پرنام ہے اور کانگریز صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ اب وقت ہے بدلاب کا اور اسی بدلاب کی بیار کو مورت روپ دینے کے لیے سڑکوں پر نکل کر لوگ بڑی سنکھیا میں مددان کرنے کے لیے آئے ہیں ویڈینڈ ہمارے سمجھاتا بتا رہے ہیں کہ لوگ بڑی سنکھیا میں نکل کر آئے ہیں لیکن ویڈینڈ ایک چیز تو ہم کہی سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر دو ہزار تین سر سٹھ دشملہ دو پانچ دو ہزار آٹھ انتر دشملہ دو آٹھ اور دو ہزار تیرہ بہتر دشملہ شون ساتھ یہ چیزیں تھی اور یہ مددان تھا پرتیشت کہ مددیش کی جنتہ نے اپنا یہ رجحان دکھایا مددان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور مجھے لگتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی قریب قریب اتنا ہی رہنے والا ہے ستر اور بہتر کے بیچ رہنے والا یعنی کہ ان تینوں ویڈان سباؤں میں دیکھا جائے اور اب چوتھے کی باری ہے تو قریب قریب وہی آنکڑا دکھائی جارہا ہے دو ہزار تین میں تھا دو ہزار آٹھ میں بڑھا دو ہزار آٹھ سے پھر دو ہزار تیرہ میں بڑھا تو اس بڑے ہوئے متدان کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں کیا مان رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کانگریس کو لے کر نردنیوں کو لے کر تیسرے فرنٹ کو لے کر دیکھیں سبسوڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بہتر پرشت نہیں رہے گا یہ آپ مان کر چلئے کہ لگ بگ اسی کو ٹچ کرے گا کیونکہ ابھی جو پرانبک آنکڑے ہیں وہ ستر کے قریب آ رہے ہیں اور ابھی بوٹنگ میں کئی جگہ دیکھا بھی راستے میں جب آ رہا تھا تو وہاں پر لائنے لگی ہوئی تھی لمبی لمبی اور لوگ ابھی بھی متادکار کا پریوک کئی پولنگ بوٹس پر کر رہے ہیں گرامین شہتروں میں بھی ابھی یہ خبریں ہیں کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے تو یہ سارے کے سارے جب آنکڑے آئیں گے تو یہ بتائیں گے کہ کم سے کم پانچ ہے چھے پرشت ووٹنگ پرشت پچھلے چناؤوں کی تلنا میں بڑھا اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ووٹنگ پرشت دونوں ہی راجنیتک دلوں کے لیے اپنے اپنے مائنوں میں سارتک ہے بی جے پی کی اسٹرٹیجی یہی رہی ہے بی جے پی کا جو بوت مینجمنٹ ہے وہ بھی یہی رہا ہے اور امیت شاہ نے آٹھ مہینے پہلے جب اس ملد پدیش کے چناؤ کی رننیتی بنائی تھی تب بھی انہوں نے یہی منطر دیا تھا کہ اگر اب کی بار دو سو پار کرنا ہے تو پنہ پرواری تک کو محنت کرنی پڑے گی اور ایک ایک پنہ پرواری جائے گا لوگوں کو ٹچ کرے گا اور ان کو ووٹ ڈلوانے کے لیے پریریت کرے گا لیکن یہاں پر ایک چیز جرور سمجھ میں آتی ہے کہ بی جے پی نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ صبح گیارہ واجے تک اپنے کارکرتبوں سے ووٹنگ کروانے کا انہوں نے بولا تھا لیکن بارہ واجے تک اگر بات کریں تو مدان کا پرشت کوئی بہت زیادہ نہیں تھا اور جب صبح ہم نے کئی پولنگ بوت کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر بھیڑ اتنی زیادہ نہیں دکھ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہو کہ لوگوں کو گھروں سے نکال نکال کر لائے گیا ہو سو ایسپورت لوگ نکلے آئے ووٹ انہوں نے ڈالے بی جے پی کی کارکرتبوں کے اندر بھی وہ سا اتنا زیادہ دکھائی نہیں دیا کہ انہوں نے بہت زیادہ کسی کو پریریت کیا ہو لیکن چونکی چناو آئیوگ نے اس چناو کی بیاپک تیاریاں کی تھی لگاتار وہ لوگوں کو پریریت کر رہا تھا مدان کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی اویننیس بھڑی ہے لوگوں کے اندر یہ بھاونہ آئی ہے کہ ان کا ووٹ دینا ان کا عدکار ہے اور انہیں اس کا پریوگ کرنا چاہیے کانگریس کی تھوڑی زیادہ پی سیو کی کمنلات آشوست ہیں سندھی آشوست ہیں اور دکھویجہ سنگ بھی آشوست ہیں کہ اس بار وقت بدلاو کا ہے اور بدلاو ہو کر رہے گا بدلاو ہو کر رہے گا اب سیدھے چلتے ہیں شکریہ کریں گے ویریند کا جنہوں نے میں یہ جان کری دی سیدھے چلتے ہیں مالوہ کے بات مالوہ نے بار ایک بڑا علاقہ اور یہاں سب کی نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ گڑھ بی جے پی کا تھا کیا اس بار بی جے پی کے گڑھ میں کانگریس سندھ لگانے میں سفل رہی ہے امریش شہر جیسا کہ ویریند بتا رہے ہیں ستیز وقت بنی ہوئی ہے مالوہ کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے مالوہ کے جو سمیکن ہیں ان سمیکنوں کو دیکھتے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اچھا امریش ہمارے پاس نہیں ہے امریش کے پاس چلیں گے لیکن ہم چلیں گے سمن کے پاس سمن مہاکوشل کیا کہتا ہے مہاکوشل اس بار کافی مہترپور بھومی کا نیبھارہ ہے اور چونکہ جو پردیس ادھیکش ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے راکیس سنگھ جوالپور سے ہے اور مہاکوشل سے ہی چھنوارا سے کانگریس کے پردیس ادھیکش ہے کمن ناجی بھی ہے تو اس بات کو لے کر کارکرتاؤں میں بھی کافی جوز دیکھا گیا دونوں ہی دلوں کے اور اس کا پرسنٹیج جو بوٹنگ پرسنٹیج ہے وہ بھی کافی جو جا رہا ہے اس کا بھی ایک کارن یہ مانا جا رہا ہے تو کل ملا کر جو یہاں پر اگر مہاکوشل کی بات کریں تو 38 سیٹے ہیں کل اور جوالپور سمیت 8 جلوں کو ملا کر تو یہ کافی مہتپون ہے کیونکہ راجنیدک سرگرمی کافی بڑی رہی اور اس میں مہتپون بات یہ ہے کہ اس میں کئی منتریوں کی پرتیشتہ داؤں پر لگی ہے جو کیبنیٹ منتری گوری سنکر بیسین وہ خود چناؤں لڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سرد جین راج منتری ہیں راج منتری سنجے پاٹھک اور جالم سنگھ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی سانسدوں کی پرتیشتہ داؤں پر لگی ہے پورو منتری جو پھگن سنگھ کلستے ہیں ان کو ان کی اوپر دباؤ کی اپنے جلے کی جو تین بیدھان سبہ سیٹے ہیں وہ جتانے کا دباؤ ہے اور ان کی سنسدی چھیتری کی جو آٹھ سیٹے ہیں ان کی اوپر وہ ان سیٹوں کو بھی جتانے کا دباؤ ہے تو کل ملا کر مہاکوشل کافی چرچاؤں میں اس بات کو لے کر کئی منتریوں کی پرتیشتہ داؤں پر لگی ہے سانسدوں کی پرتیشتہ داؤں پر لگی ہے اور دونوں ہی پارٹیوں کے جو پردیس ادھیکش ہے اسی مہاکوشل سے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات کہیں جا رہے کسی کی چلتے کارکرتاؤں میں جو سائے دیکھا گیا ہے کارکرتا جو گھر گھر پہنچے دونوں ہی پارٹیوں کے اس کے چلتے بوٹنگ کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑا ہے ابھی جو ہے تقریباً ستر بھیجدی کا جو ایک آنکڑا سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی بھی کئی جگہوں پر جو پولنگ بوتھ ہیں وہاں پر کتاریں دکھائی دے رہی ہیں تو مطلب یہ آنکڑا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے تو کل ملا کر اس بڑھتے ہوئے پرسنٹیج کو جو بوٹنگ کا پرسنٹیج ہے اس کو الگ الگ نظر سے دیکھا جا رہا ہے دونوں ہی راجنیدک دلوں کے دور اپنے فائدے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے پرنام کیا ہوں گے یہ گیارہ تاریخ کو پتا چلے گا لیکن ایک بات مہتپون یہ تھی کہ بوٹ کا پرسنٹیج بڑھا اور بوٹر خاموز تھے اور مدہ کوئی خاص تھا نہیں شکریہ ہم کریں گے سمن کا کل ملا کر بڑا سوال ہیں یہاں پر اور گرجہ شنکر جو کی مدد پدیش کے ایک بڑے راجنیتک وشلشک رہے ہیں انہوں نے نا جانے کتنے چناؤ اپنی نظر سے دیکھے ہیں اور ہر چنان کے ٹرینڈ کو بھی سمجھا ہے چاہے ووٹنگ پرسنٹیج ہو چاہے متداتوں کا شانت رہنا ہو اور پولنگ بودھ پر پہنچنا ہو گرجہ جی دوہزار تین میں سر سر دشملہ دو پانچ ہوا دوہزار آٹھ میں انتر دشملہ دو آٹھ رہا اس کے بعد دوہزار تیرہ میں بہتر دشملہ شون نسات رہا ہے اور جیسا کہ ابھی ویرینڈ بتا رہے تھے کہ یہ آنکڑا اسی کے اسپاس تک پہنچ سکتا ہے اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ووٹر سائلنٹ ہے وہ اپنے موہ سے کچھ بولا نہیں کانگریس نے بہت زیادہ کمال دکھایا نہیں تو اب اسے کیسے سمجھیں کیا کچھ چمتکار ہوگا اب بھوپال چلتے ہیں سیدھے میں گرجہ جی آپ کے پاس آؤں گا سیدھے چناؤ آئے اوکی پریس کانفرنس جیسے میں پرتیشت کو بتایا جائے گا اور چناؤ کو بھی اس میں سات پرسنٹ ریپلیسمنٹ تھا تو اس سے تو یہ ہمارا بہت ایمپرویمنٹ ہے ہمیں آج چناؤ کے دوران تین سو چھیاسی شکایتیں پرابت ہوئے جو دنبر میں ڈیریکٹلی یہاں پر اور ان سبھی کا نراکرن ہم نے کرتے ہوئے ایسا کوئی شکایت ابھی ہمارا لمبت نہیں ہے اور یہ جو یہ جو ستنا کے ہیں اور جو فائنل جو مددان پرتیشت ہے ووٹر ٹرناؤٹ ہے یہ ابھی بھی ہمارے آنکڑے اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے لیکن ابھی جو چھے بجے کی ستیتی میں ہم چوہتر پوائنٹ ایک سٹ سیونٹی فور پوائنٹ سکس ون پرسنٹ پر پہ پہنچے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ نمبر تھوڑا بڑے گا جیسے انتی مانکڑے آئیں گے اور پچھلے چناؤں میں ہمارا بہتر پوائنٹ ایک تین تھا ہمارا جو جو مددان کیندروں میں ہوا جو پوستل بیلٹ چھوڑ کے جو پرتیشت تھا وہ سیونٹی ٹو پوائنٹ وانتری تھا اور اس بار یہ سیونٹی فور پوائنٹ سکس ون ہے ابھی چھ بجے تک اور اس کا جو اپ ڈیٹ ہوگا جیسے رات میں ہم آپ کو فگرز الگ سے ایمیل اور ایس ایس کے دوارہ آپ کو دیں گے اس ٹویٹ کو ہم نے جواب دیا ہے اس ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ مشین خراب ہوئے اور یہ وہ اور اس ٹویٹ کے جواب میں ہم نے یہی آنکھڑے دیا ہے کہ ہمارا جو بیلٹ یونٹ اور کانٹرل یونٹ اور بیلٹ کا جو ریپلیسمنٹ ہے یہ بہت کم ریپلیسمنٹ ہے ہم نے جو مشینوں کی چیکنگ کی ہے دو بار پہلی بار جو چیکنگ کی ہے اور اس کے بعد کمیشنگ کے بعد دوران جو چیکنگ کی ہے اس سمئے جو چھے سات پرسنٹ جو ہمارا ریپلیسمنٹ تھا اس سے بہت کم اس سے آدھے میں ہم ابھی پہنچے ہیں ہمارے پاس پچیس پرسنٹ مشین ایکسٹرا تھے لیکن ہمیں پورا پچیس پرسنٹ مشین کو استعمال کرنی کا عوشتہ نہیں پڑی ہے ماتر تین پرسنٹ مشین ہم نے چینج کر کے چناؤ کو سمپن کر آیا ہے یہ ہم جلوار آپ کو ایک سوچی ابھی جاری کر دیں گے آپ دیکھ لے نا اس کا دیکھیں موک موک پول کے دوران دیکھیں موک پول کے دوران ہم یہ کنڈیڈیٹ کے جو ایجنٹس کے سامنے ہم اس میں پچاس ووٹ ڈال کے ان کو بتاتے ہیں کی مشین کیسے چلتی ہے تو موک پول کے دوران لگ بگ ایک پرسن مشین بدلنی پڑی پول کے دوران لگ بگ دو پرسنٹ ہمیں مشین بدلنی پڑی ستنا ستنا کسی بھی کسی بھی پولنگ بوت پر کوئی قبضہ نہیں ہوئی ہے کہیں کہیں پر کراؤڈ بڑھنے کا یا کوئی لوگ بہت بھیڑ میں آنے کا جب خبر ملا ہمارے پولیس بل کے دوارا وہاں جا کر ان کو پولنگ بوت سے باہر کیا گیا ہے کہیں پر بھی بوت کیپچرنگ کی کوئی گھٹنا نہیں ہے تین لوگ کی مرتی ہوئی سوچی میں ہم نے لکھا ہے اس میں ڈیٹیز دیا ہوگا اندور دھار اور گناہ ایک دو پرسنٹ بڑھنا چاہے تھوڑے دیر بات دیں گے ہمارے پاس نہیں آئی ہم اس کا جانچ کر لیں ایک بھی نہیں دیکھئے جو ٹرینڈ ہے ایوی 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 پیٹ کا ریپلیسمنٹ کا جو پورے دیش میں اسی ٹرینڈ سے ہم لوگ کافی نیچے ہیں جہاں جہاں چناؤ ہوئے ہیں جو ہینڈلنگ کے دوران جو ماشین تھوڑا بہت اس کا کنیکشن اور وہ ماشین کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں اسی کے وجہ سے یہ بدلے گئے یہ بہت ہی نارمل ٹرینڈ ہے یہ جانکہ رہے ہیں ایک کاروائی تو مجھے یاد ہے جو شجالپور کا جو سیکٹر ادھکار اس کو سیسمنٹ کر لیا اس کا ہم ریپورٹ لے کے آپ کو بتا دیں گے بینڈ میں گولی چلی اس کے علاوہ اور کئی گولی چلی کیا دیکھیں بھوپال میں ان کا پرشنی ہے پرشنی ہے کہ بھوپال میں کتنے مشین بدلے گئے بھوپال میں تریپن بیلٹ یونٹ اور پیتالیز کانٹرل یونٹ اور چوہتر وی بی پیٹ ہے نا لگ بگ ایک سو ستر مشین تینوں ملا کر بدلے گئے دیکھئے ایسی کوئی جہاں پر ایک مشین اپیوک کرنے کے بعد اور دوسری مشین کو لا کے وہاں ووٹنگ کمپلیٹ کرائے گیا وہاں دونوں مشین ہمیں ہم رکھیں گے ساتھ میں اور ووٹنگ کے دوران کانٹنگ کے دوران ہم دونوں مشین ہوں کا کانٹ کریں گا اصل میں آج صبح سے ہی لگاتر ای بی ایم مشین کے خراب ہونے کی سوچ رہی اس کو لے کر پردیش کانگریس صدیق کمالنار نے شکایت کی تمام نیتاؤں نے شکایت کی دیکھویجہ سنگھ نے بھی اپنے کاریکارتاں کو ٹوٹ کے ذریعے یہ سندیج دیا کہ اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کہاں کہاں نظر رکھنی ہے لیکن ایک اتنا بڑا چناؤ ہوتا ہے تو سواویک بھی ہو سکتا ہے اس کو لے کر کانگریس کی آلوچنہ بھی ہوئی کہ دیکھیں اب کانگریس ابھی سے ای بی ایم پر آروپ مڑنے کی کوشش کر رہی ہے گرجا شنکر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس ہم چلتے ہیں گرجا جی یہ تمام سارے سمیقران یہ تمام سارا ٹرینڈ اور مت پرتیشت کیا کہتا ہے کیا دو ہزار چار دہرانے والا ہے جو مرد پرتیشت کم زیادہ جو ہوتے ہیں اس کا کسی پارٹی کو لاغ ملنے یا نقصان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اوٹنگ پرسنٹس بڑھ گیا ہے تو وہ سرکار کے خلاف جائے گا یہ کیول مانتا ہے تکھیوں سے سا کوئی سمبند نہیں ہے یہ آپ آنکڑے دیکھیں تو دوہزار تین میں اوٹنگ پرسنٹس بڑھا تھا کانگری سے سرکار گر گئی تھی اس کے بعد آٹھ اور تیرہ میں بھی اوٹنگ پرسنٹس بڑھا لیکن سرکار بنی رہی تو اوٹنگ پرسنٹس کے کم اے جازہ ہونے سے کسی پارٹی کے پکش میں یا بپکش میں جانے کا جو انمان لگایا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں پوری طور پر غلط ہے بلکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آج جو ابھی آکڑے ہمارے سامنے ہیں چہتر پرسنٹ تو اب تک آ چکا ہے یہ لگ بھگ 80% تک جائے گا اس کو انٹرپٹیشن پولٹیکل پارٹی اپنے لحاظ سے کرتی ہیں ستہ دھاری دلی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کلیانکاری نیتیوں سے سنبھل اور دوسری یوجناؤں سے پربابیت ہو کر لوگوں نے ان کے پس میں اوٹ کیا ہے کانگریس کہہ سکتی ہے کہ بدلاؤں کی بیار کے چلتے لوگوں نے سرکار کے خلاف اوٹ دیا ہے لیکن یہ کیول اپنا اپنا پرسنٹس ہے واسطے بکتہ یہ ہے کہ اوٹ پرسنٹس بڑھنا پچھلے چار پارٹ چناؤں سے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے بہت سارے اس طرح کے اپائی کیے گئے ہیں لوگوں میں اویرنیس آئی ہے لوگوں میں پولٹیکل سمجھ ڈبلاؤ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چناؤں میں اوٹ پرسنٹس بڑھتا رہا ہے مدھے پرسنٹس بڑھتا رہا ہے مدھے پرسنٹس بڑھ میں بھی لیکن اس کا کوئی تعلق کسی پارٹی کے نفع نقصان سے نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہے میں آپ کے پاس آوں گا لیکن اس کے پہلے امریش ہمارے ساتھ موجود ہے امریش کیا کہتا ہے مالوہ جی مالوہ جی یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا آج جو مالوہ میں جو مددان کا پرتیشت رہا ہے وہ چونسٹ پرسنٹ کے لگ بھگ رہا ہے حالانکہ مددان جو ہے وہ کم ہوا ہے کلیکٹر کا یہ کہنا تھا مدداتوں سے اپیل تھی کہ اندور جو ہے وہ سوستہ میں نمبر بن ہے تو مددان میں بھی اندور کو نمبر بنانا چاہیے لیکن کلیکٹر کی یہ بات شاید مدداتوں تک نہیں پہنچی اور اس وار جو پرسنٹ ہے وہ چو سٹ پرسنٹ رہا ہے جو ابھی تک کانکڑا آیا ہے اس کے انصار چو سٹ پرسنٹ رہا ہے حالانکہ ابھی یہ پورا اگر اگر دیکھا جائے تو آج کئی چھوٹ پوٹ گھٹنا ہوئی ہے جس میں سے میں آپ کو بتا ہوں جسے رابڑی بجار، حریصدی، چھتر، سنگن نگر یہاں پر بھاچپا کے فرموٹ کو لے کر یہاں تھوڑی چھوٹ پوٹ گھٹنا ہوئی پولیس کو بل کا پریوک بھی کرنا پڑا وہیں کئی علاقوں میں EVM مشین بھی خراب ہوئی لگاتر خراب ہوئی جس میں سے راؤ، دھنوانتری نگر ویدانساوہ نمبر دو ویدانساوہ نمبر پانچ کے تلک نگر ایسے کئی علاقے ہیں جہاں EVM مشین خراب ہوئی اور لگاتار جو اس میں جو ووٹنگ پرسینٹ رہا جو کم ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے دوسرا، یوٹ جو ہے وہ سیلفی ویتھ مطدان جو اس وار چالو کیا گیا تھا کلیکٹر کے دوارہ تو اس میں بھی جو سمیں جو لیا گیا اس سے بھی ایک مانا جا رہا ہے کہ اس وار جو مطدان کا پرتیشات ہے وہ بھی اس میں بہت بڑی کمی ہے دوسرا، دیری سے مطدان کیونکہ آج کئی علاقوں میں جو ہے وہ EVM مشین خرابتی جس کی ویسے مطدان دیری سے ہوا اور یہی ایک کارن رہا کہ اس وار جو پچھلی بار جو اندور کا مطدان پرتیشت تھا وہ اس وار چو سر پرسینٹ ہی رہ گیا واقعی تو یہ اسیتی ہے کیونکہ ابھی حالکہ چنوائیو کی پرس کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ مطدان ابھی چوہتر دشمبلہ چھے پرتیشت ہے چھے ایک ہے لیکن یہ بڑھ سکتا ہے اور ابھی بھی کتارے لگے ہوئی ہیں چنوائیو کا جو ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اندور کا بھی جو ووٹ پرسینٹیج ہے وہ بڑھ جائے گا ابھی کیا دیکھتے ہیں یہ جو مطدان پرتیشت ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی پرتیشت تک جائے گا اسی پرتیشت تک جائے گا تو جیسا کہ ایک ماننیتہ ہے کہا گرجہ شنکر کا کہنا ہے کہ اگر زیادہ ووٹ ہوتا ہے تو وہ سرکار کے خلاب جاتا ہے ایسا مانتے ہیں لیکن دوزار تین میں ہوا سر سر تشملہ دو پانچ پھر دوزار آٹھ میں بڑا قریب دو پرتیشت اور دوزار تیرہ میں بڑا دو پرتیشت اور اب تو دیکھا جائے تو قریب آٹھ پرتیشت کا انتر ہے تو کیا کہتا ہے میں پہلے بات 1993 سے بدپردیشت سے شروع کرنا چاہتا ہوں بہت لمبے نکلیں گے آپ نکلیں بہت ضروری ہے درشکوں کو سمجھنا بہت ضرور ہے بتائیے دیکھیں 1993 میں جب 1996 دیسنبر انیسا مانوی کی گھٹنا ہوئی اور بھاجپا کے چار راجیوں کو برخواست کیا گیا سسپنٹ کیا گیا اس کے بعد چار راجیوں میں پانچ راجیوں میں چُنا ہوئے تھے انکلوڈنگ دلی لیکن ہم بدپردیش پر کنسٹرٹ کریں گے بدپردیش میں اس سمائے بھاجپا کو کانگریس کو 96 لاکھ وٹ آیا تھا چار لاکھ چالیس جار بھوٹ کے آسپاس کانگریس کو زیادہ آیا تھا کیونکہ 320 سیٹ کے اسیمیلی میں لگ بھاک ہزار سے بارہ سو بھوٹ زیادہ پر رہا تھا پر سیٹ پر سیٹ ہزار سے بارہ سو بھوٹ زیادہ پر رہا تھا کانگریس کو اور کانگریس پوری 174 کی سیٹ کے ساتھ تسپسٹ بھوگمت کے ساتھ سرکار برائی تھی مطلب میں راج مدپردیش کی راجیتی سرکار بنانے میں مددگار ہوتا ہے یہ میں 1993 کی بات بتایا 1908 پر آوے جبکہ 320 سیٹ کا بیدھان سفا تھا 36 اور مدپردیش دونوں سانس میں تھا اس سماعے ایک کروڑ سات لاکھ سمتھنگ بھوٹ آیا تھا کانگریس کو اور ایک کروڑ چار لاکھ سمتھنگ بھوٹ آیا تھا بیجے پی کو مطلب یہ کروڑ سات لاکھ یہ کروڑ چار لاکھ تین سوہ تین لاکھ بھوٹ کے اندر کے کاران دیگویجائے سنگھ کی سرکار بنی اور بیجے پی کو بیپکش پہ بیٹھنا پڑا اس سمائے بھی سیٹ کا کافی اندر رہا 192 میں 174 سیٹ آیا تھا 172 سیٹ آیا تھا دیگویجائے سنگھ بیجے پی کو اور 188 سیٹ ان کو آیا تھا مطلب کی سمجھے کہ 1200 بھوٹ کا سیٹ بھائی اگر ایک کیفریج نکالے تو اس کاران سے بیجے پی کانگریس وہاں سرکار بناتی ہے اور بیجے پی تھوڑا بھوٹ کا ملا کر کے وہاں پر بیپکش میں اس کو بری میں نے اچھے اچھے سیٹ کے اندر کے ساتھ بیپکش میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو یہاں ہے راجست خان کے راجیتی کا بھی جا اگر ہم اس سے اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کی انہوں نے گرجہ سنکر جی نے کہا ان کی بات کو میں 200% آگے بڑھاتے صرف راجست خان بات پردیس میں لاغو نہیں ہوتا ہے میں پورے بھارت کی بات کروں گا پورے دیش کی بات کروں گا اگر انہیں سلا 1989 سے 2008 کی بات کریں 1989 سے 2008 کی بات کریں تو بھارت دیش میں 110 ویدان سبھا کی چناؤں 210 110 110 1200 40 ues 40 1 بیالیس میں سرکار نہیں بدا ہے件 میں سرکار نہیں بدلتی ہے اس لئے تو اس لئے 2008 میں نہیں بدلی 2013 میں نہیں بدلی میں بلکل آپ کی بات کو میں آگے پڑھا رہا ہوں کہ سرکار کی چندہ تھوڑی بڑھنی چاہیے میں پتا ہوں کہ 1989 سے 2008 کے بیچ میں 110 جو بیدھان سفاہ کی چھوڑا ہوئے ہیں اس میں 31 ایسے بیدھان سفاہ کی چھوڑا ہوئے جس میں کی سرکار بہت پردیسیت پہلنے سرکار بڑھنے کی ستھی میں میرا منا ہے کہ سرکار کی چندہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے مطلب اگر ووٹ پرتیشت بڑھا ہے تو سرکار کو پریشانی ہو سکتی ہے نہیں نہیں تو میں تو کہا رہا ہوں کہ بھوٹ پرتیشت گھٹا ہے تو سرکار کی تھوڑی سی میں ایسا نہیں کرتا پورا پرسان ہو جائے لیکن تھوڑی سی 31 کیسے میں پھر سے ایک بار آنکرہ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں لبغاسی سے 2008 تک 110 سمجھ گئے ہم سمجھ گئے گرجہ شنکر ہمارے ساتھ موجود ان کے پاس سلتے ہیں گرجہ دی یہاں پر بڑا عجیب حصہ تھی ہے کیونکہ راجستان میں کلی ہو کر آیا ہوں راجستان میں میں نے دیکھا ہے کہ بی جے پی کمزور تھی اب دھیرے دھیرے بی جے پی وہاں پر کام کر رہی ہے اور اور دیکھا جائے تو چناؤ سات اور دس دن کے بیچ کا ہی ہوتا ہے متعدان کے پہلے کا مدبردیش میں شیورا سنگھ چوہان کو لے کر کوئی انٹین کمبنسی نہیں تھی ایسا لوگ مدبردیش میں بول رہے تھے سرکار کا ایک لمبا سمیں ہو چکا تھا اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کو جو کام کرنا چاہیے تھا بوتھ لیول پر زمینی لیول پر کانگریس نے وہ کام نہیں کیا ایک اس کی سوچی بہت اچھی تھی باقی کی دو سوچی ان کی بہت خراب تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے پریشانی تھی کہ سرکار کی انٹین کمبنسی نہیں تھی لیکن ویقتیوں کی انٹین کمبنسی بہت زیادہ تھی اس لیے اسے چہرے بدلنا تھے چاہ وہ منتری مندل کے چہرے ہوں یا پھر ویدھائکوں کے چہرے ہوں اس پر کام ہوا لیکن اتنا نہیں ہو پایا جتنا ہونا چاہیے تھا دوسرا جو سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ کیڈر بہت نراش تھا وہ کیڈر بہت نراش تھا کیا وہ کیڈر نکل کر آ پایا اور کیا اس کیڈر نے جیسا کیا شیورا سنگھ چوہان جو کی مکہ منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کارک کرتا متداتوں کو بوت پر لے کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ووٹ ڈلوایا تو کیا اس کیڈر نے متداتوں کو بوت پر لے کر گئے اور اس مزاز کے ساتھ متداتوں نے ووٹ ڈالا اس کا یہ اثر ہے کیا ہے آکر ہے کیا یہ یدی ووٹنگ پرسنٹیز پچھلے چناؤں کے تولنا میں ساتھ آٹھ پرسنٹ ادھیک ہو رہا ہے اور اسی پرسنٹ تک پہنچنے کی گنجائش بنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز کے علاوہ جو پولٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں ان کی سکریتہ بھی ایک بہت بڑا کارن رہا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیز میں جو نچلے ہستر کے کار کرتا ہے ان میں جب سرکار میں پارٹی ہوتی ہے تو چناؤں کے پہلے ان میں بڑی نیراشہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنیکشان بہت ہوتی ہے سرکار سے ہماری سرکار ہے تو ہمارے بہت سے کام ہونا چیئے بہت سار چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سب ہو نہیں پاتا لیکن دھیرے دھیرے وہ ہی کار کرتا ہے خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ایدی اس کی نسکریتہ کے چلتے اس کی پارٹی سرکار سے باہر ہو گئی تو اس کا مہت تو ختم ہو جائے گا اور پھر وہ سکری ہوتا ہے آخری کے دو تین دنوں میں اس کے جو بجی پی کار کرتا ہے وہ بھی سکری ہوئے کانگریس کو یہ امید ہے پوری پوری تھی بھی اور ابھی بھی ہے کہ سرکار اس کی بن رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی کار کرتا پوری سکریتہ کے ساتھ لگے رہے ہوں گے یہ اور بات ہے کہ سنگٹھن کے اس طرح پر جتنا بستار بجی پی کا ہے شاید اتنا بستار کانگریس کا نہیں ہے باوجود اس کے میں مانتا ہوں کہ یہ جو بڑھا ہے اس میں جو پولٹیکل پارٹی کے ورکرس ہیں ان کی بھومی کا بھی بہت مہت پون رہی ہے بلکل لیکن گزا جی جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا کانگریس اتنا زمین پر تھی اور اگر نہیں تھی تو کیا ہم یہ مانیں یا تو کانگریس زمین پر تھی کانگریس کا پربھا ہوا ہے مدبدش کے مداتہ نراش ہوئے ہیں اور انہوں نے بھاری سنگیہ میں بوٹ دیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہم مانے کہ چوتھی بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری پر سرکار پر کام کاجنے پر مدبدش کی جنتہ نے اتنا بھروسہ جاتا ہے دیکھئے جو پرسیپشن ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا جو تت سے ہمارے سامنے ہیں آپ اس کو گوھر کیجئے بی جے پی کا جو پورا موڈر ساپرنڈی ہے چناؤں ختم ہوتے ہی اگلے چناؤں کے تیاری میں وہ پارٹی رج جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ مکمتری شیوراد سین چوہان جو ہے وہ پورے پانچ سال لوگوں سے کرنٹ بنائے رکھے کاؤں گریس کا پورا چناؤں ابھیان چند مہنوں کا تھا کامنلاد جی کو اجزکس برانے کے بعد وہ جو تیجی آئی اور اس بات کو کامنلاد جی نے بھی کئی بار سوکار کیا ہے سرزین کروپ سے کہ ان کو اتنا وقت نہیں مل پایا ہے وقت کم ہونا ان کی بڑی چناؤتی ہے ظاہر ہے کہ چند مہنوں میں ایک بڑے گیپ کو پچھلے چناؤں میں پچھلے لگبھک تین چناؤں میں کاؤں گریس اور بی جی پی کا جو اوٹ شیئر ہے اس میں لگبھک آٹھ نو پرسنٹ ہے گیپ ہے سیٹوں کے لیہاں سے دیکھیں تو کہاں 56 سیٹ اور کہاں 165 سیٹ اس گیپ کو پارٹنے کے لیے جتنی تیاری کاؤں گریس کو کرنی سی مجھے لگتا ہے کہ اتنا وقت ان کو نہیں مل پایا دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کے خلاف یا مکنس کے خلاف کوئی انٹی اینکمبنسی نہیں ہے یہ بہت سپس روپ سے رکھانکٹ ہو چکا ہے بہتو دنسیر بدلاؤ کا نعرہ کاؤں گریس نے دیا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتنا کر پائی ہے لوگوں کو بدلاؤ کیوں یہ بی جی پی کو نہیں لانا ہے تو کاؤں گریس کو کیوں لانا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں کہیں وہ میسے لوگوں تک جا پایا ہے اس میں مجھے شک ہے سنگیتہ جی کوئی سنشہ ہے آپ نے تو کہا تھا کہ اب کی بار بدلاؤ کی بیار لیکن کوئی سنشہ ہے کیونکہ جو ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے دوزار تین میں ہے پھر آٹھ میں بڑا بی جی پی کا پھر دوزار تیرہ میں مدد آتا بڑے اور اب دوزار بتا رہے اسی پرتیشت تک جائے گا اس بار کا جو مدد آتا ہے بہت سمجھدار ہے اور انہوں نے پندرہ سال کا انیلیسس کرنے کے بعد اس بار مدد آتا بھییا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ جو وقت بدلاؤ کا ہے تو بدلاؤ ہو کر رہے گا کانگریس کی سرکار بنے گی اور جو استیتی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پردیش کی جنتہ کو ٹھگا گیا لوٹا گیا ان کے ساتھ انیائے ہوا اور یہ ساری چیزیں لگاتا جنتہ دیکھ رہی ہے اور کانگریس کے مادیم سے بھی لگاتا جنتہ تھا کہ یہ بات پہنچائی گئی ہے ہمارے کاریکرتوں نے پہنچائی گئے اور جہاں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ بوت اس طرح پر ہمارا کاریکرتہ نہیں ہے تو ہم نے پچھلے ایک سال میں بوت منڈلم اور سیکٹر بنا کر تیار کی ہوئے ہیں اور ہر بوت پر ہمارے لوگ تینات ہیں تو یہ اس کی کوئی دکت نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مدی پردیش کے اندر جو ماحول بنا ہوا تھا جو بھاجپا نے ماحول بنایا ہوا تھا کہ امریکہ کی سڑکے لاکر مدی پردیش میں دکھا دیا کرتے تھے جھوٹے وادے جھوٹی گھوشنائے اور بعد میں جب وادے پورے نہیں ہوتے تھے تو اسے جملہ کہہ دیا جاتا تھا انہوں نے دوہزار آٹھ میں کہا تھا کہ کسانوں کا کرج ماف کریں گے پر انتو کسانوں کا کرج گھٹیت ہو رہی ہے یوہ بے روزگار ہے تو جو پردیش کی استیتی ہم لگاتار دیکھ رہے تھے اور پردیش کی جنتہ جو دیکھ رہی تھی کو پوشن میں مرتیو ہو رہی تھی بچوں کی اسکولوں میں شکشک نہیں ہے پڑھانے کے لیے اس کے علاوہ ماتر مرتیو در شیشو مرتیو در اور نیتی آیوک کی ریپورٹ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ مدی پردیش پچھڑا اور بیمارو راجے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مدی پردیش کی جنتہ اتنی سمجھدار ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی آج بڑھ چڑھ کر مددان کیا ہے اور ہم نے اپیل بھی کی تھی ہر سماس سے اپیل کی تھی ہر جگہ پہ اپیل کی تھی کانگریس نے بھی کی تھی چناؤ آیوگ نے بھی کی تھی اور سب کا اددیش یہی تھا کہ مددان ادھیک ہو اور ایک وشواس پاتر سرکار چنی جائے اب وہ سرکار نہ چنی جائے جس پہ بھروسہ نہ کیا جائے تو جنتہ نے اس پر بھروسہ جتایا ہے کانگریس کے اوپر اور آپ دیکھئے گا جو پریناہ آپ کو آپ کو ابھی تو ابھی تو مت کرنا نہیں ہوئی ہے آپ کو ابھی سے بھروسہ ہوگا ہے کہ آپ کو اوپر وشواہ جتا دیا ہے بلکل ہم پبلک رییکشن لیتے رہتے ہیں جنتہ سے ملتے رہتے ہیں اور ان سے جو ہمیں بات سے نکل کر سامنے آتی ہے ہم کئی جگہ تو ایسی جگہ ملتے ہیں جہاں یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کانگریس کے ہیں تب بھی ہمارے پاس فیڈ بیک آتا ہے نکل کر سامنے کی نہیں بہت ہو گیا شیوراج جی لگاتر گھوشنائے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مہا گھوٹالے کیے ہیں گھوشناؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اب بھروسہ شیوراج جی پر بھی نہیں ہے اور نہ بھاجپا پرے اور ابھی سر نے کہا بھی کہ ان کا جو کاری کرتا ہے وہ ہی نیراش ہے ان کی سرکار بنی اب ہمارے پاس راکیش جی بیٹھے ان کو کیا ملا اتنی سال پندرہ سال میں بے راکیش جی راکیش جی سنگیتا جی کہہ رہی ہے کہ وہ تو جا کر خوچ پوچھتے ہیں لوگوں سے سمجھتے ہیں اس بار آپ نہیں گئے کیا اور اگر گئے ہوں تو آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو کیا ملا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کل میں مانی مکمتی جی کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے کافی آوس میں تھا وہاں پہ پورے مدھے پردیش کے سبھی پتھکار بندو ورس پتھکار بندو تھے اور ساتھ میں جو جنتا تھی مجھے نہیں لگتا ملود جی کہ ایک بھی ایسا بندہ ہوگا جو مہا مانی مکمتی جی سے ملنے نہ گیا ہو ان کے ساتھ سیلتی نہیں کچھوائی ہو چھوٹے بچوں سے لے کر جو بچیاں تھی ان کے پریوار کے سدستے تو ایک سٹار اور سپر سٹار بھارتی جنتا فرادی کا شیفراز شہاہر میدان میں تھا کانگریس ہی سب اس میں کیا نہیں کر پہا کچھوٹے کیا نیا ہی سب اسے اسے اب آپ کے ساتھ کو شاہر میں چلا ہی پڑھم گیانا بند جی کہ شیفراز جی نہیں دے جی مجھے لگتا ہے جس طرح سے کل مانی مکمتی کی بڑی لینگلیز تھی منہو جی ہم اس چھاتری کی طرح جو پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کے بعد میریٹ میں آتا ہے اچھ لوگ ایسے جو چار دن پہلے کنجی اٹھاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد EVM ماشین سے لے کر پرساسنے کے ویوستاؤں پر پرسنچین اٹھاتے ہیں اور اس کی شروعات آج دن سے ہو چکی ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس گیارہ تاریخ کے بعد ہوتی پر وہ پریس کانفرنس آج دن میں ہی ہو گئی تو کہیں نہ کہیں کانگریس نے یہ سفکار کر لیا کہ مدیپردیس میں ان کی سرکار نہیں آ رہی ہے اور جنتہ میں جو اگر کوئی بکتی ناراج ہوتا ہے تو وہ ناراج ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے وہ بوٹ کرنے نہیں جاتا یہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے میں پچھلے 32 برس سے لگا تھا رائیلی تک چھتر میں کام کر رہا ہوں اس طرح دیکھا ہے اور میں تو بار بار یہ پوسٹوانوں کے کانگریس اگر اتنی اچھی اسطیتی میں تھی تو کملنات جی کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑتا تھا کہ اگر جنتہ کو آشیرواد دینا ہے تو میرے گھر پہ آئیں میری دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدی پردیش میں وکاس ہوا ہے کانگریس کے دونوں بڑے نیتا چاہی کملنات جی ہو چاہی دگوے سنگ جی ہو ان کے ٹویٹر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کملنات جی کو بنگلہ دیش کی سڑک کو مدی پردیش کی سڑک بتانا پڑا دگوے سنگ دستالتا ہے کہ مدی پردیش کے مکمنتی رہے ان کو پاکستان کے پل کو بھوپال کا پل بتانا پڑا مطلعہ ایک پورے مدی پردیش میں ایک خراب سڑک کملنات جی کو نہیں ملی جو کینڈری پریون منتری رہے پوری طرح سے اس ویواد کو سمالتے رہے ان کو پورے مدی پردیش میں ایک خراب سڑک نہیں ملی دگوے سنگ جی کو ایک خراب پل نہیں ملا آپ دیکھئے کہ جیتو پٹواری جو راستی سچیب رہے کانگریس پارٹی کے اس کے ساتھ ساتھ مدی پردیش کے پرواری رہے وہ کہتے تھے کہ مہلا دو سو روپے پانسو روپے میں بگ جاتی ہیں پورش شراب میں بگ جاتے اور کانگریس ہار جاتی ہے یہ جو حتاس تھی کانگریس نیتاؤں نے کبھی چناؤ لڑا ہی نہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سمیں آپ کے چینل پہ بھی لگاتا چلتا رہا کہ تین مہینے تک ٹکٹ کے لیے دللی میں منتھن ہوتا رہا جو سمیں جنتا کے بیچ جانے کا تھا جنتا میں پرچار کرنے کا تھا جنتا سے ملنے کا سمیں تھا اس سمیں کو کانگریس نے دلی میں آپس میں اپنے پٹھوں کو ٹکٹ دینے میں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اس لڑائی میں نکال دیا ہے نہیں راکی جی اس بار پسینہ تو آپ کو بھی آیا اس بار اس بار پسینہ تو آپ کو بھی آیا دیکھیں ہم تو کہت دیکھیں ملوز جی ہم تو آپ کی بات کو سوکار کرتے ہیں نا کیونکہ ہم نے چناؤ کو گمبیرتا سے لیا اور جو گمبیرتا سے لیتا ہے وہ محنت کرتا پسینہ اس کو سیف اور فیس بک پہ کھیلتا اس کو پسینہ نہیں آتا اس لئے کاغرس کو پسینہ نہیں آنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کار کرتا اور معنی مخمنتری لگاتا جنتہ کے بیچ رہے رات کو دو دو بجے تک وہ آہ ویدان سوا چھتروں میں رہے ہیں مخمنتری تو لگتا ہے اس سے لوگوں کو پسینہ آتا اور ہم سیکار کر رہے ہیں تاریخ کو پتہ کریں گے کہ اگر کس کو پسینہ آتا اور کس کو پسینہ نہیں آتا گرجا جی ایک چیز تو ہے کہ اگر کیونکہ اب تک شیورا سنگھ چوہان سب سے لمبا کارکال ان کو مدب دیش میں رہا ہے اگر سڑھ سڑھ سے دیکھا جائے تو ابھی تک وہ سب سے زیادہ لمبے سمجھ تک رہنے والے مخمنتری رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کوئی کم تر نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے آپ کی یہی ستی قریب پر ایک چھتیز گھڑکی بھی ہے تو ایسی ستی میں اگر مان لیا جائے کہ اگر حالکہ یہ گیارہ تاریخ کو تیہ ہوگا اگر پھر سے وہ مخمنتری بن گئے اور ایک بار بی جے پی کی سرکار آ گئی تو دلی میں بیٹھے لوگوں کا کیا ہوگا یہ سوال جو ہے وہ دوزار چودہ کے لوگ صفحہ چناؤں کے بات سے لگاتار اٹھا ہوا ہے اور اس کا جواب بھی سب کو پتا ہے یہ چناؤں کا پرنامی دلی گارہ تاریخ کو بی جے پی کا پکش میں آتا ہے اور شیورا سنگھ چوتھی بار مخمنتری بنتے ہیں تو دلی کی نیند تو اڑنا ہے یہ تیہ ہے لیکن لوگ صفحہ چناؤں تک اس نیند کو دبا کے رکھنا پڑے گا لوگ صفحہ چناؤں تک کیونکہ لوگ صفحہ چناؤں جو 2019 کا ہے یعنی اس میں بی جے پی کو ادھیک میمبر آپ پارلیمنٹ تک تیزگر سے چاہیے تو پھر اس نیند میں کھلل ڈالنے جیسے ہی ستھی نہیں بنے گی یہ ہی بنے رہے گی کہ شیورا جی رہے اور اس کے 2019 کے لوگ صفحہ چناؤں کے پرنام کے آدھار پر پھر جو بھی اگلا جو کتم اٹھے گا بی جے پی کے اندر وہ اس کے بات دکھے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ چونتی بار سرکار بنتری اور شیورا سنگھ مکہ منتری بنتے ہیں تو ان سے ادھیک لمبا کاریکال بی جے پی کے ہی چھتیزگر کے مکہ منتری کا ہے جو شیورا سنگھ سے ادھیک ہے لیکن جو شیورا سنگھ کی دھمک بھارتی راجلیتی میں پیدا ہوگی وہ بہت مہتپورن ہوگی وہ واقعی بہت مہتپورن ہوگی اور یہ دونوں ہی چہرے چھتیزگر کا بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ گیارہ تاریخ کو آخر کیا ہے یہ دونوں شہرے اپنے آپ میں ایک 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 الگ اپسٹی بھارتی راجلیتی میں دیں گے ابھی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں مجھے جہاں تھا کہ آپ پہ اور گرجہ جی کے بات جسے مجھے ایک چیز پرانا بات یاد آیا ہے آپ لوگ سرا کریکٹ بھی کریں گے اگر میں گلا تھو کیونکہ مہتپردیس میں کانگریس پارٹی تو اگلے دن ان کو مہتپردیس کا راجل پال منا دیا گیا تھا am I right چورہ پچاس چورہ اسی کے دسک میں ایک جب ارجل سنگھ مخمتری تھے اور کانگریس پارٹی چناؤ جیتی تھی تو ان کو چناؤ کے اگلے دن یا ایک مہتپردیس کا راجل پال کیسے بنا دیا گیا پنجاب کا راجل پال پنجاب کا راجل پال ان کو بنایا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آپ لوگ بتائیں گے مجھے پوری طرح اچھی طرح مجھے یاد آ لیں گرجا جی نے بہت قریب سے دیکھا ارجل سنگھ کو گرجا جی نہیں نہیں کانگریس کی راجلتی میں کسی بھی مخمتری کو پورا کاریکال ایک کرنے دیا جائے ایسی کوئی پرمپرہ رہی نہیں ہے دوہزار اسی کے پہلے جب ارجل سنگھ پہلی بار مخمتری بنے اس کے پہلے مخمتری کوئی بھی پورا کاریکال پورا نہیں کر پایا اسی کے بعد ایک کاریکال کوئی ارجل سنگھ نے پورا کیا اس کے بعد پچاسی سے نبے کے دوران پانچ بار مخمتری بدلے گئے پانچ سال میں اس کے بعد ایک دور آیا دگریہ سنگھ کا جب وہ دو ٹرم لگاتار مخمتری رہے یہ وہ دور ہے جب دلی میں جو کانگریس کی کانگریس ہائی کمان جو ہے بہت کمجور رہا وہاں پر اتھر پتھر مچی رہی سیساراں کیسری اور ان کا آنا جانت چلتا رہا لیکن بی جے پی میں بھی وہی دور چلا بی جے پی میں آپ دیکھیں گے کہ جنتہ پارٹی ساشنکال میں تین سال میں تین مخمتری بنے دو جار تین میں ایک بہت مجبور سرکار جب بی جے پی کے بنی اس کے بعد بھی دو سال میں تین مخمتری بدلے گئے تو یہ انسٹیمیلٹی تو رہی یہ دونوں پارٹیوں میں لیکن اس کے بعد کا دور ایسا ہوا کہ مخمتریوں کو بدلنے کا جو کھیل ہے جو پولٹیکل پارٹیز میں ہوتا تھا اس پر ویرام لگا اور اسی لیے شیویراد سنگھ تیرہ سال سے یا رمن سنگھ پندرہ سال سے لگاتار مخمتری بنے ہوئے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں میں جو ہائی کمان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بدلہ ہے اور اسی لیے راج اور کینڈر کی راجنیتی میں بھی ایک بدلہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے سنگیتا جی ہمارے ساتھ ہے سنگیتا جی میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ جو تمام لوگ ووٹ ڈال کے نکلے ان لوگوں سے ہم نے باتشیت کی ہے اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کی بار بدلہ کی بیار کانگریس کیا مانتی ہے کتنی سیٹیں اس کو اس ویدھان سوا مل لئی ہے دیکھیں کمال نانجی نے کہا ہے کہ ہم ایک سو پچاس کے آسپاس سیٹیں لے کر آئیں گے اور بلکل یہ تیہ ہے کیونکہ جنتہ نے جو من بنایا تھا اور جو وشواس کیا تھا شیوران سنگھ چوہان جی پر اور شیوران سنگھ چوہان جی کے ہی چہرے کو آگے کیا ہے بھاجپا نے تو اس کا سیدھے طور پر یہی سوچ رہا ہے ہمارا کی بھاجپا کے اوپر اب وشواس نہیں رہا ہے پردیش کی جنتہ کا پردیش کی جنتہ نے من بنا لیا تھا بدلہو کا اور وہ آپ کو گیرہ تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا مدی پردیش کی استثیتی بہت ہی غراب ہے کیونکہ آپ دیکھئے لگاتار گھوٹالے گھوشنائے یوجناوں میں بڑے بڑے بھرشتا چار ہوئے ہیں تو یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ہم نے انہیں بندیلخنٹ پیکیج دیا انہوں نے بندیلخنٹ پیکیج میں اتنا بڑا بھرشتا چار کیا اس کا جواب آج تک نہیں دے رہے ہیں انہوں نے ویابم گھوٹالا کر دیا انہوں نے سیہست گھوٹالا کر دیا ای ٹینڈرنگ گھوٹالا کر دیا ماں نرمدہ جی کو چھلنی کر کے رکھ دیا انہوں نے ریت خنن اتخنن گھوٹالے بڑے بڑے کیے ہیں آپ نے ایک لمبا چھوڑا عروپ پتر بھی تیار کیا ہے بی جے بی کے لئے مانگوں کو لے کر آئے انہوں نے گولیا برسائی ہے تو یہ جنتہ سب بالکل ہم نے عروپ پتر جاری بھی کیا ہے اور اب ووٹنگ ہو چکی نہیں سر کیوں اوچت نہیں ہے سر جو پندرہ تال میں انہوں نے کیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے کوئی کوئی ماں تو نہیں رکھتا پریشنے تو منوز جی نے یہی کیا نا کیوں جنتہ نے من بنایا تو میں وہی تو بتاؤں گی پریشنے منوز جی کا یہی تھا کہ جنتہ نے کیوں آپ کو من بنایا تو میں یہی تو بتاؤں گی کہ ان سب پارنوں سے من بنا کر ہم کو آج ووٹ دیا ہے آج جو مددان ہوا ہے جو زیادہ سے زیادہ 80% تک پہنچنے والا ہے تو یہ جو بڑ چڑ کر مددان جنتہ نے کیا ہے یہ بدلاؤ کے لئے کیا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے راکیش جی بس کرو مہاراج ہمارے نیتہ تو شیوراج دیکھیں منوز جی جب چناؤ پیک پہ تھا جب منوز جی چناؤ پیک پہ تھا تو آپ کانگریس کے نیتاؤں کے بیان کو ہمیشہ سنتے ہوں گے بالا بچن جی کارکاری پردیش ادیش ہیں بیدائک ہیں وہ کہتے تھے کہ جنہ اشیرواز یاترہ کا ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں بڑے نیتاؤں کو جمین پہ آنا چاہیے اس کے بعد جیتو پٹواری صاحب کا تو میں نے جکری کیا سانتی ساتھ انہیں یہ کہا تھا کہ کانگریس پارٹی جائے تیلنے نے آپ تو میری طرف دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑے نیتاؤں ہیں کانگریس کے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا آج آپ اسٹیتی یہ دیکھئے کہ مدی پردیش میں کمال ناج جی چھندبارہ چلے جاتے ہیں دگوے سنگھ راجگر چلے جاتے ہیں اور سندیہ جی گنا چلے جاتے ہیں اور جو باقی مدی پردیش کے کینڈریٹ رہتے ہیں وہ بیچارے نادی جی کے راج میں آنات ہو جاتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے ایک بات ملو جی آشر ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویدان سبا کا چناؤ اور ایک لوگ سبا کا چناؤ بیابم بیابم چلاتے ہوئے کانگریس پارٹی نے لڑا اس کے بعد ویدان سبا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی کہندر میں بھی مانی موڈی جی کی سرکار بنی مطلب بیابم کا کوئی اثر نہیں ہو میں تو ایک کانگریس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لگاتار اگر جنتہ کے بیچ رہتے تو اس طرح سے آپ کو چلہ چوٹ مچانی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کی نیتاؤں کو اتنے بیانواجی کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہم کو تو بشوا سے ہمارے شیفرہ سنگھ چوہان جی پہ جس طرح سے کل میں نے لوگوں میں ان کا کریس دیکھا جس طرح سے لوگ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر انتظار میں کھڑے تھے کہ ایک سیلفی مانے شیفرہ سنگھ چوہان کے ساتھ کھچوا لوں میں نے کانگریس کے کسی نیتا میں ایسا کریس پورے مدی پردیش میں نہیں دیکھا کوئی کہتا ہے میں چھنڈباڑا کا شہر ہوں کوئی کہتا ہے میں گناہ کا شہر ہوں کوئی کہتا ہے میں رادوگڑا کا شہر ہوں یہ محلوں میں راجنیتی کرنے والے مدی پردیش کی بات کر رہے تھے جیسے پروازی پکچی ہوتے ہیں نا منو جی جو سیجن کے سمیے آتے ہیں اور سیجن ختم ہوتے ہی باپس چلے جاتے ہیں ویسے کانگریس کے نیتا سالے چار سال تک مدی پردیش میں نظر نہیں آئے اور جیسے ہی چناؤ آیا یہ نظر آنے لگے اور میں وشواس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کل ان کا اسٹریس پتہ کر لے نا کوئی امریکہ میں ہوگا کوئی دلی میں ہوگا کوئی لندن میں ہوگا اور شیوران سنگھ چوہان پھر مدی پردیش کی جنتہ کی بیش کھڑا ہوگا اور جس شیوران سنگھ چوہان نے اس مدی پردیش کو گھڑا ہے جس شیوران سنگھ چوہان نے اس مدی پردیش کو مدی پردیش بنایا ہے جس شیوران سنگھ چوہان نے اس مدی پردیش کو سوننی مدی پردیش بنایا ہے مجھے وشواس ہے ان گریبوں پہ لیکن راکے جی اصل میں جب متدان ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں جب متدان ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں شہری شیطروں میں متدان کم ہوا ہے اور گرامیڈ علاقوں میں متدان زیادہ ہوا ہے کیا سمجھیں دس دن میں کرجم آپ دیکھیں میں لگا تار مدی پر دیش کے دورے پر آپ ویوین گاؤں میں جانے کا موقع ملا وہاں پہ جو گرامیڈ جنتا تھی وہ کہتی تھی کہ یہ ایسا مکمنٹی جو ہمیں تیر درشن بیجتا ہے ہمارے بیٹے نے ہمیں تیر درشن نہیں بیجا پر مکمنٹی نے ہمیں تیر درشن بیجا وہاں کے گریب لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی شیفراشن چوہن نے کرائی وہ مجھے لگتا ہے کہ کسان ہو عام آدمی ہو گریب آدمی جب سرکار اس کے لیے یوزنا لے کے چلتی ہے اس کے لیے کام لے کے چلتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سرکار کو بنے رہنا چاہیے مدی پردیش میں آج بھی صبح سے چینلوں پر بیٹھا ہوں جب لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا مدی پردیش میں بکاس ہوا ہے مدی پردیش میں لوگوں کے لیے یوزنا آئی ہے بچوں نے کہا کہ ہماری پڑھائی کی ویوستہ مدی پردیش سرکار نے کی ہے نہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ شہریک شیطروں میں متدان کم ہوا ہے گرامین میں زیادہ ہوا ہے آپ کی نظر میں کوئی سنکیت کسانوں نے مان لیا ہے یا پھر راہول گاندی نے کہا ہے کہ دس دن میں کرجا ماف دیکھیں دس دن میں کرجا ماف کی تو کس طرح سے ہوا چینلوں نے نکالی کہ کنٹک میں دیڑھ لاک کسان پردیشن کر رہے تھے سبھی نیشنل سے لے کے چینل چلا رہے تھے اور وہ پنجاب نے مکمنٹی ہے کنٹک کنٹک میں کرجا ماف ہوا ہے یہ تو گنڈے کسانوں میں بارے میں گنڈے کہ رہے تھے اور وہ آپ نے کرجا ماف کی مان کر رہے تھے راکیز جی یہ درست پرچار آپ میرے ساتھ ابھی اور دو تین چینلوں پر بیٹھے تھے اور یہ درست پرچار آپ نے وہاں بھی کیا اور اب منوچ جی کے سامنے بھی کر رہے ہیں آپ کان کھول کر سن لیجئے ایسی کوئی ایک یوجنا بتا دیجئے جس میں آپ نے بھرشتا چار نہیں کیا ہو لادیلی لکشمی یوجنا میں آپ نے بھرشتا چار کیا ہے نیربھایا فنڈ میں آپ نے بھرشتا چار کیا ہے آپ ترث یاترہ کرواتے ہیں وہاں بھرشتا چار کیا ہے کوئی ایک یوجنا ہے آپ کے دھیان میں جس میں آپ نے بھشتاچار نہیں کیا ہو جس میں آپ نے گھوٹا لے نہیں کیا ہو آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں جنتا کے سامنے اتنا صاف جھوٹ بول کر جنتا کو بھرمیت کر کر اور کیول اور کیول کانگریس کی اور کانگریس کے نیتاؤں کے آلوچنا کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں مل جائیں گے 2014 میں مل گئے اور اس کے پہلے مل گئے پر اب نہیں ملیں گے آپ جنتا جاگرک ہو چکی ہے جنتا سمجھدار ہو چکی ہے آپ کے بھرمبے اور آپ کے جملوں میں نہیں آنے والی ہے اور اسی لیے جنتا نے من بنا لیا ہے آپ کو ریزلٹ ہی جواب دے گا آپ کانگریس 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 اور کانگریس کے نیتاؤں کا جو دوس پرچار کر رہے ہیں جو ان کو اپمانیت کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کون کہاں رہے گا میں بھاجپا کے نیتاؤں کی اگر چٹھا کھولوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا چلیے وہ چٹھا کھولے گا نہیں کھولے گا کیا سمجھا جائے یہ کون سا مانس ہے شہری اور گرامین مدداتوں کا نہیں یہ ٹرین ہٹ چنانوں بھی دیکھنے کو بلے گا آپ کو کہ شہروں میں ووٹنگ پرسنٹیز کم رہتا ہے اور گرامین علاقوں میں خاص کر دور کے علاقوں میں ووٹنگ پرسنٹیز بڑھتا ہے آپ مجھے پردیش کے جو تین ویدان سبہ چھیتر ہیں جہاں پر نقشلی پراباویت ویدان سبہ ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کی ستر پرسنٹ کے لگ بھگ وہاں مددان ہوا ہے تو مددان کا پرسنٹ اس کا ایک بڑا کارن تو یہ ہے کہ جو دینندین جو جیون ہے جو ڈیلی روٹین ہے اس میں شہروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس تھوڑا وقت کم ہوتا ہے گاؤں میں وہ سمجھتیاں نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ شہری جو کلاس ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایلیٹ مانتا ہے اس کو لائن میں لگ کر اوٹ ڈالنا کبھی پسند نہیں آئے ہیں اور وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں دیا تو بھی کیا فرق پڑے گا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سرکار کی تمام جو یوجنائیں ہوتی ہیں اور جو اپوزشن پارٹی کا جو گھوشنا پتر ہے اس میں دیکھیں گے کہ بڑا فوکس جو ہے دونوں کا وہ گرامین اور گریب علاقوں میں رہا ہے دیکھنا ذراصل یہ ہے کہ شہروں میں جو اوٹنگ ہوئی ہے وہ ووٹنگ بھلے ہی کم ہوئی ہو لیکن جو اربن پور ہے اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے اربن پور سرکار کی یوجنائوں سے سنبھل ہو تمام جو چیزیں ہیں اس سے آکرشت ہو کر بی جے پی کو اس نے اور دیا ہے تو بلکل الگ ٹرینڈ دیکھے گا اور یہ وہ شہری جو گریب ہے وہ پرمپرہ کا تروپ سے کاؤنگریس کا ساتھ جاتا ہے تو پھر ٹرینڈ الگ دیکھے گا اس کو تھوڑے مائکرو سٹیڈی کرنی پڑے گی کہ الگ الگ کلاس کے لوگوں نے کس طرح سے اس کی اوٹنگ کی ہے میں سمجھتا ہوں دو ایک دن میں یہ ساری جانکاریاں آ جائیں گی تو ہم کو انمان لگانے میں کاؤنٹنگ کے پہلے کی ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے تھوڑی سہایتہ ملے گی لیکن یہ بلکل تیہ ہے کی اوٹنگ پرسنٹیز لگاتار بڑھتا رہا ہے ہر چناؤں میں اور اوٹنگ پرسنٹیز بڑھنے کو کوئی بھی پارٹی یہ نہ مانے کہ یہ اس کے پکش میں جانے مارا ہے ابھی جی کچھ بولنے تھے دو تین باتیں ہیں دیکھیں یہاں تک بات رہی کہ میں ارجون سنگھ کے بارے میں جو بات بتا رہا ہوں میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی سے پچاسی تک ارجون سنگھ مخمدری رہا ہے پچاسی میں جب چناؤ ہوتا ہے تو ارجون سنگھ ایک گارہ مارچ کو مخمدری بنتے ہیں پھر بارہ مارچ آگے نکلی نا آگے بتائیں ایک دن کے لیے مخمدری بات ان کو پنجاب کا باتاؤں کی دو ہزار تین میں وہاں پر پہلی بار جب چھتیز گھر کا سپریٹ الیکشن ہوتا ہے تو لگ بھک بہتر پرسنٹ بھوٹ آتے ہیں لیکن دو ہزار آٹھ میں پوائنٹ سیبن پرسنٹ بھوٹ پرسیسد گھڑتا ہے پوائنٹ سیبن پرسنٹ لیکن سرکار کس کی بنتی ہے رحمد سنگھ جی کی یا بی جی پی کی سرکار کٹینیو ہوتی ہے دو ہزار تیرہ میں لگ بھک سوہ تین پرسنٹ بھوٹ پرسیسد بڑھتا ہے لیکن سرکار کس کی بنتی ہے رحمد سنگھ جی کی اور بی جی پی کی تو اسی لیے مجھ پردیس اور 36 دونوں کو کلپ کر کے سپریٹلی دیکھیں اس پر بھی دیکھیں تو ایسا کچھ ہم ٹرینڈر بے کا ایک ہم نکال لیکن بھوٹ پرسیسد بڑھ رہا ہے تو اسی سرکار بنے گی گھٹ رہا ہے تو اسی سرکار بنے گی یا تھوڑا میں کہنے کے لیے تھوڑا سا مطلب کہانا تھوڑا جلدی باجی ہوگا پہلی بات اس کے بعد میں ایک دو بات اور کہنا چاہ رہا تھا سہر کے بھوٹ اور گھرام کے بھوٹ میں انتر کے بارے میں یہ بات میں بتا رہا ہوں دیکھیں گاؤں میں اور سہر کے بھوٹ میں میں کم سے ایک فرمٹا میڈنٹل ڈیفرنس دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا جاتی گت بھاؤنا زیادہ ہوتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے کیا کہ ایک ہی سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں بھلے دونوں میں آپ سے ایک راجیتک بہ مرستہ ہو لیکن جیسے گاؤں میں ایک ٹیم ہو گئی بھاچپا کی ایک ٹیم ہو گئی کانگریس کی ایک ٹیم کسی اور کی ہو گئی تو کیا ہوا کہ بھاچپا والے نکل کے بھوٹ کی یا تو اس کے دیکھا دیکھی کانگریس والے یا او جیس جاگا تو میں پیچھے رہوں تو اس کے دیکھا دیکھی یہ کے کبنیشن میں دوسرے لوگ آتے ہیں دوسرے کے کانگریس تیسرے لوگ آتے ہیں لیکن سہر میں ایسا ایک پرکار کے کبنیشن کا یا اس پرکار کا پرتیس پردہ کا بھاہ ہوتا ہے وہاں لوگ انیویجوال جاتے ہیں بھوٹ کرتے ہیں تو گاؤں میں اور سہر کے بھوٹ میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے میں ایک بات اور کہ جب مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2004 میں جب لوگ صفحہ کا چناؤں ہو رہا تھا تو لکھنو لوگ صفحہ سیٹ پر جہاں تک مجھے آدارہ 35 سے 36 پرسنٹ بھوٹ ہوگا تھا جہاں کی بات پہ ہی صاحب تھے تو ہم لوگ آسا لگا کہ اس پر کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں کہ چناؤں انہوں نے ایک لاکھ تیس سی جار چھو سا بارہ بھوٹ سے جمہو کسمیر والے چناؤں انہوں نے چناؤں ہوا رہا ہے ایک لاکھ تیس سی جار چھو سا بارہ بھوٹ سے تب جب کی بھوٹ پرسنٹ کم ہوا تھا تو ایسا کچھ ہم نہیں کہا سکتے ہیں کہ مطلب سہار میں بھوٹ کم ہو رہا ہے تو اس پکس میں جائے گا چاہے اس پکس میں جائے گا تو یہاں تھوڑا سا ہم لوگ کو میں نے ویٹ اینڈ واج کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے لیکن ہاں سہار میں بھوٹ کم ہوتا ہے تو میں اس کا کارہ نہیں مانتا ہوں کہ بڑا سوال ہے اور تمام سارے تتھیں ہیں جن باتوں کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری ہے جیسا کہ راکیش جی کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی پرتشتہ ہے وہ پاپو لہرہ مدد پرتش میں بلکل مان سکتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے جنرل آشیباد یاترہ نکالی تو تمام علاقوں میں وہ سمرتن ان کو ملا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سچ ہے کہ لوگوں میں ایک نراشا کا بھاؤ دیکھا گیا لوگ چپ تھے انڈر کرنٹ تھا سائلنٹ تھے لیکن لوگ کہنا چاہتے تھے لیکن کس کے ذریعے کریں کیا متدان کے ذریعے کریں اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے زمین پر اتر کر چناؤں میں کوئی بہترین طریقے سے پرابندن کیا ہو بوتھ مینجمنٹ کیا ہو اس کی بھی کمی رہی اور انبیدوار چین کو لے کر دونوں ہی راجنیتک پارٹیوں میں کہیں نہ کہیں ایک نراشا کا بھاؤ دیکھا گیا کیونکہ دونوں ہی راجنیتک پارٹیوں میں سنکٹ اس بات کا تھا اگر بی جے پی کے پاس انٹین کمنسی تھی ویکٹیوں کو لے کر تو اس نے کیا اس پر کام کر پایا اور کانگریس نے جو بہتر انبیدوار دینے تھے کیا وہ دے پائے اس کا فیصلہ تو اب گیارہ تاریخ کو ہی ہوگا تب جب تمام متدان جو کیا گیا ہے ان متوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا ان کی گھڑنا کی جائے گی اور تیہ کیا جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا تو انتظار کریں گا گیارہ تاریخ کا اور اس وقت یہ فیصلہ ہوگا اس وقت پھر سے چرچہ ہوگی کہ آخر کیا نکل کر آیا مدد پدیش میں کون بنا سرطاج اور کس کا کمل کھلا کملنات کا یا پھر بی جے پی کا فیلال اتنا ہی سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی